اسلام علیکم دوستو کیا آج چاہلے ہیں میت کرتے ہیں انشاءاللہ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں عاصف آج ہم دوبارہ مجود ہیں حافظ کٹ پیس والوں کے پاس ان کے پاس دیجٹل کی ورائٹی آتی رہتی ہیں ہمارے کافی ویڈیوز ہمارے چینل پر ان کی لگتی ہیں تو آج بھی ان کے پاس مجود ہے ان کے پاس ہمبل ٹیکس ٹائل والوں کی دیجٹل پرنٹ آتا ہے لون کی کوالٹی جو ان کے پاس آتی ہے وہ اچھی کوالٹی ہوتی ہیں کٹ پیس میں آج دوبارہ ان کے یہاں پہ ہم مجود ہیں آپ کو ڈیزائنگ وغیرہ دکھا دیتے ہیں ریڈ بھی ان کا بتا دیں گے ریڈ ابھی فی الحال بڑا مناسب ریڈ پر بڑی فل ڈسکونڈ کے ساتھ ہوگا ان کے پاس جو کٹ پیس آتی ہی کٹ پیس میں بندل جو ہوتے ہیں بندل کی کیٹیگری سرکی الگ لگ ہوتی ہے جو تو پورا بندل لیتا ہے پچاس سو میٹر کا جو بندل ہوتا ہے اس میں ایک جیسے پیس کوئی دو دو تین تین چار چار پیس ایک جیسے ہوتے ہیں اس میں شیڈ بنانا آسان ہوتی ہے جو چھوٹا بندل لیتا ہے بیس پچیس تو اس میں ذرا تھوڑی سی مشکل آتی ہے جو ریگولر کسٹمر سیل کرتے ہیں جو ان سے ریگولر لے رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ کوالٹی اچھی ہے ان کے پاس جو ریگولر کسٹمر کٹ پیس بیچتے ہیں ان کو کٹ پیس کے مطلق پتہ ہوتا جو نئے ہوتے ہیں وہ ویڈیو میں ان کا ورسم نمبر دیا ہو ہے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ان کی بارے میں معلومات چاہیے وہ آپ کو ساری معلومات ادھر بتا دیں گے یہ ان کے پاس کٹ پیس ہوتی ہے دیجٹل پرنٹ ساری ہمبل ٹیکسٹائل کی ہوتی ہے کوالٹی ہیں ساری اے پلس کوالٹی جو کپڑے کی کوالٹی ہے بہت اچھی ہوتی ہے دیجٹل ایک ہمبل ٹیکسٹائل والوں کا نام ہے ان کے پاس ساری بنتی اچھی کوالٹی ہے اس کی کٹ پیس ہے تو یہ مارے پاس پہلا ہے بندل ہے اس میں یہ لونڈ بٹا ہے مختلف کہتا کری ہیں یا ویڈیو اس میں نام بھی تھوڑی سی سمجھ آئے تو آپ ویڈس اپ پہ ان کا نمبر جو دیا ہوئا ہے اس پہ آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں جانا ہے اس کا بہت مناسب ہے یہ بٹے اس میں بٹے کا ریٹ الگ ہوگا جو شرٹ اس کا ریٹ اور ہوگا اس کا ریٹ جو ہے لہاں میٹر ڈائی میٹر ٹیک سو بڑی سو بٹے کیا بندل ہے اس میں ایک میٹر سے لے کے ڈائی میٹر تک یعنی کہ بٹا نکلے گا پیس تو اس کا ریٹ ڈیجٹل پرنٹ کا ایک سو بیس رپے بڑی کم بنتی اس طرح کی کوالٹی ہیں جو ہیں جو ان کے پاس کٹ پیس میں آتی ہیں یہ زبادہ کوالٹی ہے اس لون کی یہ تقریباً پورا دو بٹا ہے دو میٹر سے زیادہ میٹر سے ڈھائی میٹر کی ہوتی ہے میٹر بھی نکل سکتا ہے ڈھائی میٹر بھی جو ہے اس کو کسی طرح بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں شرٹ بنانے کے بچیوں کی شرٹ بڑی خوبصورت بن جائے بڑی شرٹ فرنٹ بن جائے گا اس طرح چیزیں ہوتی ہے جس کے لابا یہ اگلٹ جائیں اس میں بھی یہ سارا بندل دیکھیں ایک جیسا ہے جیسا کہ یہ اس کی ان کے پاس یہ بندل بڑے ہوتے ہیں آپ ان سے کم از کم تیس میٹر تک بھی لے سکتے ہیں جو دوست ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کٹ پیس تو تیس میٹر کوئی زیادہ نہیں ہے جیسا کہ یہ پورا بندل ایک جیسا ہے اس میں کسی کوئی پیس فرنٹ سائٹ کا ہوگا کوئی بیک اور بازو ہوگا اس طرح یعنی کہ شرٹ دو تین پیس ہوں گے تو شرٹ پوری بن جاتی ہے تو جیسا کہ یہ فرنٹ سائٹ کا پیس ہے تھوڑا سا بڑڈر نیچے کٹا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ اس کی بیک سائٹ کا پیس ہے اسی میں سے آپ کو فرنٹ اور بیک کا پیس نکل آئے گا تو اسی طرح یہ سارے بندل جو ہیں جیس سے آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے کم از کم تیس میٹر بھی لے سکتے ہیں جنہوں نے ابھی چیک کرنا ہے کہ کٹ پیس کیسی ہوتی ہے تو یہ ہے جو تیس میٹر ایک مطلبہ مگوائے گا دوبارہ بھی ان سے لازمی مگوائے گا جیسا کہ یہ اس کی فرنٹ سائٹ ہے یہ دیکھ اس میں کٹ پیس میں یہ ہوتا ہے اس میں نقص کم ہوتا 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 ہی نہیں ہے یا بہت کم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ دو پیس ہوتے ہیں بس یعنی کہ یہ جس طرح بیک اور بازو پورے ہیں ایک اور پیس ہوگا اس کے ساتھ وہ شرٹ پوری بن جائے گی میں دکھاؤں گا لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ اس میں کٹ پیس ہے کو کسٹمر یہ نہیں کہے گا اپنا پوری پوری کمیزیں پوری پوری کمیزیں نہیں کٹ پیس کٹ پیس جو ہوتی ہے اس میں پوری شرٹ نہیں ہوتی دو پیسوں کی شرٹ بن سکتی ہے کہ اگر دو پیس اس میں سے ایک جیسے نکلتے ہیں تو اس کی شرٹ بن سکتی ہے تو ریٹ جو دبٹے کا بتا ہے تھا وہ ایک سو بیس روپے میٹر تھا یہ شرٹ کا ریٹ ہے شرٹ کا ریٹ آپ کو بتا کر دیتے ہیں ان کے بعد شرٹ کا کیا ریٹ ہے جو شرٹ کی کٹ پیس ہے اس کا کیا ریٹ ہے ایک سو پینتیس روپے میٹر کمیز کا ریٹ ہے تو بٹے کا ریٹ جو تھا وہ ایک سو بیس روپے میٹر تھا ان کے پاس سادہ لون کی لون بھی ہوتی ہے وہ آپ ان سے کٹنگ بھی لے سکتے ہیں پانچ پانچ میٹر کی یعنی سوٹ سوٹ کی کٹنگ بھی مل سکتی ہے آپ ان سے ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اوپر سے انہوں نے بھی کیش آن ڈیلیوری شروع کر دیا ہوا ان سے آپ کیش آن ڈیلیوری بھی لے سکتے ہیں کٹ پیس ہے اچھی کوالٹی ہیں بیچ میں ہر طرح کی کوالٹی ہیں نکل آتی ہیں یہ جو یہ پیس پڑا ہوا ہے یہ سویس سویس لون کا سویک نہیں سویس لون کا سویک تو وہ ہے نا جو نارمر ریٹوں میں آ رہی ہیں یہ اصل سویس ہے اس میں اس کی بیک سیٹ بھی اور بازو بھی ہے یہ ہر اس میں آپ جو کٹ پیس بیچتے ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے کوئی معلومات کی جو دوست نیا معلومات لینا چاہتا ہے ان کا ورسپ جو ویڈیو کے نیچے دیا ہو ان کا ورسپ نمبر ہے آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں اجازت دیں تو وہ ہمیں لازمی آ رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس والی ہمیں اللہ حافظ